السلام اللہ علیکم ایرے ورہیم ویلکم دو میرے چینل سیشن و ککنگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کا بی بی فود ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بچوں کی ویٹ کین کے لیے اس ویری نیوٹریشیس این ویری ہیلڈی تو بس چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں السلام اللہ علیکم ایرے ورہیم السلام اللہ علیکم ایرے ورہیم ویلکم دو میرے چینل سیشن و ککنگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بی بی فود سے ریلیٹی ایک ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اور میری آج کی یہ ریسیپی اسپیشلی ان مادرز کے لیے ہے جو ہمیشہ واریٹ رہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ویٹ کین نہیں کرتے تو یہ ریسیپی بہت اچھی ہے ان بچوں کے لیے تاکہ وہ ویٹ کین کریں اور اس کے علاوہ اس ویری نیوٹریشیس اس ویل کیونکہ اس میں جو انگریڈینٹس میں یوز کر رہی ہوں وہ بہت اچھے ہیں بچوں کے لیے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کے ضرورت ہے یہاں پر میں نے ڈیٹس کلی ہیں ٹویلیٹس میں نے لی تھی اور انہیں ڈی سیٹ کر لیا اس طرح سے اچھی طرح موش کر کے یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے رائس کلی ہیں یہ وائٹ رائس ہے اسے میں نے اوور نائٹ پانی میں سوک کر دیا اس کے علاوہ یہاں میں نے فور آمنڈس کلی ہیں ان کو بھی میں نے اوور نائٹ پانی میں سوک کر دیا تھا اور اگر آپ آپ کو فورا ہی ان کو پیل کرنا ہے تو آپ اسے پانی ڈال کے مایکروویو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی یہ فورا ہی پیل ہو جاتے ہیں اور یہ ریسیپی آپ جو ہے بنائیے اور ایٹ منت آپ اپنے بیبیز کو یہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں یہ بہت اچھی اور ہیلڈی ریسیپی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ٹولھ مانت تک بھی آپ اپنے بیبیز کو یہ جو ہے فور دے سکتے ہیں اور اس سے بیبیز بھی آپ یہ فور کو کیری آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیبی فور کی بہت ساری ریسیپی لے کر آنگی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو بس چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو ڈیٹس ہیں ہماری ہم ایک بلینڈر میں اپنی ساری کی ساری یہ ڈیٹس ایڈ کریں گے واتر کو ہم ڈرین کر دیں گے اور یہ جو ہمارے رائس ہیں اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے پاس یہاں یہ جو میرے پاس آمنڈ ہیں ان کی جو سکن ہے اس کو میں پیل کر لوں گی اب اوور نائٹ اسے رکھنے کے پاس یہ فورا فورا سہی پیل ہو گئے ہیں اب یہاں پر سالے آمنڈ اس کو پیل کرنے کے پاس میں نے اسے گلینڈر میں ڈال دیا ہے اور اب میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو اسٹیج پر پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ای پریفر کہ آپ دودھ یوز کی چیز اس سے یہ مزید نیوٹریش ہو جائے گا اب امیر پلین ایڈ اب یہاں میں نے اس کو یہاں ایڈ کرنے کے پاڑ میں نے آپ کو جو دودھ کی بتائی تھی ایک کپ وہ میں نے پورا ایڈ کر دیا تھا اس میں اب ہمیں بس اس کو تھوڑا سا تھک کرنا ہے آپ فلیم کو پلکل لو پر رکھئے کیونکہ یہ آلریڈی کافی تھک ہے اور اگر آپ کو اتنا تھک نہیں چاہیے تو آپ اس پانی یا دودھ کو مزید ایڈ کر سکتے ہیں اور کنسسٹنسی آپ اکورنگ تو یور ریکوائیمنٹ بھی بنا سکتے ہیں جتنا آپ کے بیبی ایزی کنزیوم کر سکیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر سٹیج کے اوپر آپ شوگر بھی ایڈ کر سکتے اس کو میٹھا مت کیجئے بہت زیادہ میٹھا ان کے لئے اچھا بھی نہیں ہوتا اور اس طریقے سے وہ اس کو کھا بھی نہیں پائیں گے تو آپ اس طریقے سے بنائیے ایڈ پرفیکٹ بیبی فوڈ جو ایزی اور بہت مزید سے کنزیوم کریں گے انشاءاللہ بس اسے ایک سے دو منٹ تک مزید پکانے کے بعد میں بند کر دوں گے اور سرپ سرپ دو سے تین منٹ تک پکانے کے بعد آپ سرپ پرفیکٹ فور بیبی اسے بہت اچھے سی کنزیوم کر لیں گے اور بس یہ تھی آج کی ریسیپی ای ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی اللہ حافظ